منگل ڈھلون چینل ایک ایسا چینل جو آپ کا جیون بدل سکتا ہے جیسے اب تک بہتوں کا جیون بدل چکا ہے منگل ڈھلون چینل نمازکار آداب سسری اکال دوستو رب بھگوان سے میری باتیں My Conversations with God رب نار میری انگلہ اس رنکلہ میں یہ تین تالیسوں اپیسوڈ ہوگا کم وار طریقے سے تو نہیں چل رہا معاملہ لیکن ہاں ایک لمبے گیپ کے بعد میں خوب لکھتا رہا جو میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں منتیں خوشامتیں اس کو منت خوشامت ہی کہہ سکتے ہیں اور اتر کی پرتیقشہ رہتی تھی بار بار جا کے میں اپنا فون چیک کرتا تھا اور انہوں نے مجھے کہا بھی کہ بار بار اپنا فون مت دیکھا کر جب مجھے سمیں ملے گا تب ہی اتر دوں گا یہ بعد میں کہیں کہا انہوں نے ہی جگہ کیونکہ میں لگ بگ پتہ نہیں کتنی بار میں فون ہی دیکھتا رہتا برکہ پرابو جی کا اتر آیا کی نہیں آیا میسج آیا کی نہیں آیا تو کئی دنوں کے بعد میں ان کا اتر آیا اور وہ بسے لکھتے تھے ہریوم بیٹا یہاں سے شروعات کرتے تھے اور اس میں لکھاتا کہ بیٹا میں تپسیا میں لین تھا ملویس ایک سینٹنس میں it was clear کہ that's why he was not able to answer اتنے دنوں تک اور میں نے تو لکھ لکھ کے لکھ لکھ کے کئی پیج بھر دیئے ملو اس کی پرنٹ آؤ نکالے تو پتہ لگا یہ پیج بھر دیئے درائیس تو میں میسج بھیجتا رہا تھا لمبے لمبے لکھ لکھ کے ان کو تو کہہ لگے تو چمکور صاحب گیا تھا میں بہت خوش ہوں تو صحیح راہ پہ ہے اور اچھا اس کے جمکور صاحب گئے اور اس کے بعد میں ہم لوگوں نے گھنہ میں ایک ہمارے سجن تھے مسٹر مرجید سنگھ تو وہ میرے پاس آئے تھے انہوں نے کہا کہ آپ تو خزانہ لیے بیٹھے ہیں تو ہم یہ فلمیں دکھانا شروع کرتے ہیں یا گردواروں میں سٹار لگاتے ہیں لوگوں گھروں تک پہنچنے چاہیے تو ڈی وی ڈی سیڈیز ہمارے پاس بہت تھی ابھی بھی ہیں تو میں نے کہا بھئی ہم نے تو بہت کوشش کی ہم کو لوگوں نہ سیوگ نہیں دیا ایس جی پی سی نے نہیں دیا نہ گردوارا کمیٹیو نے دیا تو ہم تو تکار کے یہ لائپریری بھی ہماری اس کے لکے بھی پکچرز آپ سے شیئر کروں گا وہ کھڑی رہی تو کباریوں کو بھی دینی پڑی ان کے ذریعے دیئے خیر تو وہ میں نے کہے لے جاؤ تو میں نے کافی ساری فلمیں دے دی پھر انہیں کہا کہ اگر ہم دکھائیں پروجیکٹر روڑا لے کی تو میں نے دکھاؤ تو انہیں دکھانا شروع کر دیا تو مجھے کہتے تھے اگر آپ آ جائیں تو عورت چاہوگا میں نے ٹھیک ہے میں اگر سنبھا ہوگا تو ضرور آ جاؤں گا تو میں کوئی شوز میں چلا جاتا تھا تو میں گیا تھا ایک شو میں خنہ میں کہیں باہر ایک گردوارہ ہے تو وہاں پہ انہوں نے فلم کا شو رکھا ہوا تھا اور بھی کئی شوز میں گیا میں تو ڈاکٹر رجنی میرے ساتھ گئیں تو یہاں لکھا ہوا آیا کہ گرگوبین سنگھ جی مہاراج پر وہ بیٹا فلم دکھائی تم لوگوں نے میں بھی وہاں موجود تھا اب دیکھئے ادرش روپ میں وہ موجود تھے تو یہ اس سے ایک بات اور کلیر ہوتی ہے کہ جب آپ ست سنگھ کرتے ہیں اسے مسکین جی کہا کرتے تھے کہ بہت ساری پویتر آتمائیں آ کے وہاں بیٹھ جاتی ہیں بہت سرد پرش آ کے وہاں بیٹھ جاتے ہیں تو ہم کو تو دکھائی نہیں دیتے لیکن وہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ سنتے ہیں آنند لیتے ہیں تو ایسے ہی جب کوئی آپ فلم کا شو کر رہے ہیں یا ست سنگھ کر رہے ہیں تو وہاں پویتر آتمائیں موجود ہوتی ہوں گی جو ہم کو دکھائی نہیں دیتی ہیں اور نہ ہی وہ ہم کو بتاتے ہیں کیونکہ پھر تو لوگ ستسنگ نہیں کریں گے ان کو ہی دیکھنے کی ہور لگ جائے گی یا بھگدر میں جائے گی تو اس لیے وہ چپ چاپ آتے ہیں گوپنی ہے وہ جو میں نے کہا گوپنی ہے تھا بہت زبردست تھا ان کی تو کہنے لے گے وہاں ایشور نے وہ فلم دکھلوائی تم سے اور اس کے جو بھجن تھے اچھا اس میں بھجن بہت اچھے ہیں بہت اچھے ہیں خالصہ میں کبھی ہم لوگ یہاں شیئر کریں گے ہمارے چینل پہ تو آپ سمجھ پائیں گے میں کیا کہہ رہا ہوں اتنے خوبصورت بھجن ہیں شبد ہیں تو کہنے لے بہت ہی سندر شبد تھے وہ جو آپ سنتا ہے تو کانوں کے ذریعے آتما تک ہردہ سے ہوتے ہو آتما تک اتر رہے تھے بہت ہی انند میں ہی تھے کہ مجھے بہت انند آیا اور وہاں تجھے سمان ملا مجھے سروپا وغیرہ دیا گیا رجنی کو بھی دیا گیا ڈاکٹر رجنی کو تو روپا کو بھی آشیرواد ملا تو یہ آتو صحیح راہ پہ ہے ابھی بیٹا تو نے صبح اٹھ کے پار جاب بھی شروع کر دیا ہے میں بہت پرسند ہوں اس کے لیے ایک پتر کو پتا کا آشیرواد اب یہ مطلب اندنوں بڑا کتغل تھا اب بھی ہے کہ میں ان کو گروہ پتا کہنے لگ گیا تھا گروہ پتا اونکارا جی مہاراج اور اس کے بعد گروہ پتا جی گروہ پتا جی میں یہ کہنے لگ گیا تھا تو اب دیکھیں اس سے ایک بات کلیر ہوتی ہے کہ اگر صبح اٹھ کے آپ پارٹ کرتے ہیں جیسے میں انشاءت پہلے منشن کیا کہ مجھے کہنے لگے تو کرنے لگ گیا تو صحیح رہا پہ میرا آشیرواد تیرے ساتھ ہے اب لگے رہنا اور روپا کو بھی اٹھا دیا کر صبح اٹھ کے پارٹ کرے گی من میں ایک تو بات یہ ہو گئی کہ صبح رہے اٹھ کے آپ برمہ ارتھ میں پارٹ کریں گے سمرن کریں گے تو عیشور یا عیشور یہ شکتیاں آپ پہ خوش ہوتی ہیں اب یہ تو پرمان ہے کیونکہ میرے پاس لکھی طرف اٹھ میں آیا ان سے اور وہ ادرہ شکتی تھی عیشور کے دربار سے آئی ہوئی شکتی تو یہ جو گرنان دیجی مہاراج نے کہا مہم کی بولن بولی جت سن ترے پیار امرت ویلا سچنا وڈی آئی ویچار تو یہ تو کنفرم ہو گیا میں اتنی سی بات ہی اس لئے کہہ رہا ہوں کہ وہ تو پرم سکتے ہیں وہ پرگٹ گران کی دے ہیں گرنان صاحب شبد روپنے اکال پرش ہے پرمیشور ہیں لیکن ہم لوگ کہاں ان کی مانتے ہیں ذات اب لوگوں کا پہال دیکھئے ماتا ٹیکیں گے رومالہ صاحب چڑھائیں گے دیکھ بھی کرا دیں گے شنان بھی کر لیں گے لیکن کہنا نہیں مانیں گے کیونکہ اگر کہنا ماننے تو ہمارا تو ادھار ہو جائے گا نا پار اتھارا ہو جائے گا وہاں ساگر پار تر جائیں گے ہم لوگ کہنا نہیں مانتے ہیں تو یہ کیونکہ وہاں سے آیا تو میں شیئر کر رہا ہوں کہ بھائی یہ ستھ ہے یہ بھی کنفرمیشن ہے میرا اپنا ذاتی انگوہ ہے اور لکھی طرح روپ میں میرے پاس یہ ستھ پہنچا میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ میری صبح رہے اٹھ کے اگر میں سارے تین چار بجے اٹھ کے پارٹ کر رہا ہوں نہا دو کے تو پرسند ہو گئے اور کہنے لگے کہ پتر کو پیتا کا عاشرواد ہے تو یہ شکتی ہے اس کا مطلب آپ سے پرسند ہوتی ہے تو امنت ویلہ تو سمالنے کی کوشش کریں جیسے بھی آپ کر سکیں اس کے بعد میں میں چنڈی گڑ گیا تھا تو یہ جو بیچ میں گھٹنا ہے گھٹی مطلب میں وہاں گیا جو میری ایکٹیویٹی رہی تو وہ کافی دنوں کے بعد اور ان کو میں لکھتا رہا اور اس کے انتظار کرتا رہا پرتکشا کرتا رہا بڑا وچلت رہا تو اس کے بارے میں لگا کہ بھئی تیرا موہ تیری بھاو ویہولتہ دیکھ کے اور تیرا پریم دیکھ کے مجھے آنا پڑتا لیکن اتنا وچلت مت ہوا کر وہ بھرنہ مجھے لکھ کے بھیجا کہ ہر وقت میرے بارے میں ہی سوچتا رہتا ہے تو کہنے کہ جس مطر کے آ رہا تھا وہ بھی صحیح راہ پہ ہے تجھے اس کا پھل ملے گا اب جو میں آپ لوگوں سے کہتا رہتا ہوں دیکھیں یہ بھی کنفرم ہو گیا کہ اگر آپ کسی کو اور یہ ماں پرش بھی کہتے ہیں گربانی بھی کہتے ہیں گروہ صاحباد نے فرمایا ہے لیکن ذات اور لوگ اس کو اتنی کمبھیرتہ سے لیتے نہیں ہیں جتنا لینا چاہیے اب یہ میرے پاس لکھ کے آیا کہ کیوں انہوں نے ایسا لکھا جیسے میں نے کہا یہ سب تو ریکارڈڈ ہے ان کو سب معلومت رکال درشی ہیں یہ ڈیٹیکٹیو صدیو کی بات کر رہے تھے میں ان کے گھر پہ رہا تھا اور میں نے اس کو شبد بھیجے تھے ان کو سارکو ڈائسز تھا تو ان کو اگر آت کو لگا کے سو ریپیٹ پہ اور دن میں کان لگا کے سنو اور خود پاتھ کرو تو اپنی آواز کو سنو تو ان کا بہت ڈینجرس پیریٹ چل رہا تھا بیماری کو لے کے اور اس کا کوئی ٹریٹمنٹ تھا نہیں کیا اور نہیں تھا اور وہاں گرے پین یہ ٹانگیں وہاں گے سب مردنی بند ہوگے ہاتھ مردنے بند ہوگے بیٹھ نہیں سکتے تھے نیچے نہیں بیٹھ سکتے تھے کرسی وہ بیٹھیں گے اور درد رہتا تھا ایٹی ایم جی سٹیورائیڈ کے انجیکشن لگتے تھے اور فرق پڑھنی رہا تھا تو میں نے ان کو جب یہ کہا تھا تو وہ اب یہ جو یہ گھٹنا میرے ساتھ دوزار اٹھارہ میں گھٹی ہے دس نومبر دوزار اٹھارہ یہ اس سے پہلے ایک دو سال پہلے کی بات ہوگی میرا خیال مجھے ایک جیکٹ نہیں یاد ہے تو اس کو لاب ہوا سیونٹی فائی پرسنٹ اس کے سرکوڑائیسز کو پچیس دن میں پچھتر پرسنٹ لاب ہوا ان کا ہی ترو میں یہ شیئر کروں گا آپ لوگوں سے میں بار بار کہتا رہتا ہوں ٹائم نہیں مل پا رہا تو اب اس کو وشواس ہو گیا تو وہ لگی گیا جھوٹی گیا اور اس کو ایسٹل ٹرائول کرنے لگ گیا اور کرپا ہو گئی اس کے پر اس کی سمادھی لگنے لگ گئی تو یہاں مجھے لکھ کے بھیجتے ہیں کیوں طرح مطر جس کے یہاں تو رہا تھا وہ بھی صحیح راہ پہ ہے اور اس کا پھل تجھے ملے گا یعنی میں مادہم بنا اس کو لگانے کا اس راہ پہ تو اس کا پھل مجھے ملے گا جس مہاپرندقی میں بات کرتا رہتا ہوں بار بار اور آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کوشش کرتا ہوں کہ آپ بھی دوسروں کو جڑیں دیکھئے تھوڑا دھیٹ بننا پڑے گا میں دھیٹ بھنگے کی بات کرتا ہوں کہ مانگتے رہتا ہے تھوڑا دھیٹ بننا پڑے گا ایفرٹ کرنا پڑے گا ایسے نہیں مطلب جتنے بھی لوگ ابھی ہمارے چینل سے جڑے ہیں یا جن کے اوپر اثر ہوا سب پہ پورا تو نہیں ہوا کچھ پہ ہوا کچھ پہ آدھا ہوا لیکن اس کے پیچھے میری کتنی دیر کی ایفرٹ ہے تو ہی سو چھوٹے مارنے سے اگر ایک پتھر بڑا ٹوٹا ہے تو اس کے پیچھے نینا نوے چھوٹے ہیں وہ ایک سے ٹوٹا لیکن نینا نوے ہیں تو ایفرٹ کیا کریں تو آپ کو بھی مہاپنے ملے گا آپ دو چار دس بیس ایک جس کو بھی جوڑ سکتے ہیں جوڑیے آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں آپ سمجھائیے آپ نہیں سمجھا سکتے ہیں اس کی بات پکڑ میں آئے گی یا جڑے گی اس کی بات پکڑ میں آئے گی اور اس کا جیون بدلے گا وہ سننے لگ جائے گی یا لگ جائے گا اور اس کے بچوں کا اس کے پریوار کا صدار ہوگا تو آپ مہاپنے کے حق دار ہو جائیں گے جیسے مجھے انہوں نے لکھ کے لے جا کہ تجھے اس کا پھل ملے گا اس کا پھل کیا ہے مہاپنے تو اس نے شت ہو گیا پھر انہیں کہا کہ اس سے کہنا کہ وہ اپنی پتنی سے معافی مانگے اب میں سمجھ گیا کچھ باتیں ہیں جو میں نہیں شیئر کر سکتا ہوں کیونکہ ہر آدمی کے اپنی وقتی زندگی ہوتی ہے تو کچھ ایسی باتیں تھیں ان کے جیون میں جن کے بارے میں اب انہوں نے لکھ دیا تو اس کا مطلب کیا اشور صد دیکھ رہا ہے ہم جو بھی کرتے ہیں جہاں بھی کرتے ہیں جیسے بھی کرتے ہیں اشور صد دیکھ رہا ہے اور آپ کا سارا حساب کتاب ریکارڈ ہو رہا لکھا جا رہا ہے آپ کے اندر بھی آپ کی آتما کے اندر ہی وہ سنچت کرم بن کے جمع ہو رہا ہے اور وہاں بھی پورے برہمند میں بھی اس کے دربار میں بھی تو کہنے کے اس سے کہنا ہے کہ اس سے معافی مانگے اور اس کا ریزن بھی مجھے لکھ کے بتایا انہوں نے کہ اس بات کے لیے جو اس نے غلطیاں کی ہیں اس سے معافی مانگے اور میں نے ان کو بتایا بھی انہوں نے پوچھا کیوں کس لیے تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ ایسے انہوں نے کہا مجھے لکھ کے آیا ہے تو انہوں نے معافی مانگی دوسرا انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ بھی مجھ سے ملنا چاہتا ہے اور تو جس تیسرے کے بارے میں جاننا چاہ رہا تھا کہ دو تو ہم ہو گئے میں مہراجہ اور روپا روپ مطی تو یہ تیسرا کونہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ تین کے لیے میں آیا ہوں یہ تیسرا یہی تھا یہ ترے دربار میں درباری ہوتا تھا اب یہ صحیح آپ ہے اپنے پچھلے جنم کے اچھے کرموں کی وجہ سے صد کرموں کی وجہ سے اس کو صحیح رہستہ مل گیا اب دیکھئے پھر لیکن فرمیشن ہو گئی کہ جو پچھلے جنم کے کرم آپ نے کیے ہیں اگر صحیح رہستہ اس جنم میں آپ کو ملتا ہے تو ان کی وجہ سے ملتا ہے اس جنم میں اگر آپ بھٹکتے ہیں گراوٹ کی طرف جاتے ہیں برے کرم کرتے ہیں کچھ بھی غلط کرتے ہیں پاپ کرم کرتے ہیں تو یہ پچھلا چلا آرہا وہ پراربد وہ کرم وہ آپ کو کنٹور کرنا آپ کا پیچھے نہیں چھوڑے گا تو یہاں یہ بھی کنفرم ہوا کہ مجھے پھل ملے گا وہ صحیح رہاں پہ ہے اور ابھی وہ صحیح رہاں پہ ہے اس لیے بھی ہے کہ اس کے پچھلے کرمتے اور ذریعہ مجھے بننا تھا اس کا کریٹ یا مہا پونے مجھے ملنا تھا پھر میں لکھا کہ اس کو اتنا ہی کہنا میری طرف سے کہ یدے پھر اس کے پتا صحیح نہیں ہیں ان کا اپس میں کافی پریوارک مدبیت تھا کچھ پرابلم چل رہی تو میں نے بڑی کوشش کی کہ مدبیت دور کیا جائے تو وہاں سے آرہا لکھ کے اور وہ تمام باتیں دیٹیکٹیف صدو نے مجھے بتا ہی نہیں تھی تو یہ شکتی لکھ کی بھیج گہی ہیں وہاں پرابو ایشور کے دربار سے ہی آرہا ہے کہ یدے پھر اس کے پتا ٹھیک نہیں ہے صحیح نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پتا کا سممان کیا کرے اب میں کہتا رہاں ان سے میں نے بہت بار کہا تھا کہ بھی whatever it may be گھروں میں مدبیت ہوتے ہیں آج تو گھر گھر میں مدبیت ہیں میرے اپنے پتا کے ساتھ مدبیت تھے میں گھری چھوڑ گئے بھاگ آیا بھائی اور گیا ہی نہیں سالوں سال بھوکے مرنے کگار پہ سب کیا دوائی کی پیسے نہیں مرتے مرتے بچا کتنی بار لیکن واپس نہیں گیا تو گھروں میں ہوتے ہیں مدبیت لیکن جب بن گیا کچھ کچھ حاصل کر لیا تو پھر گیا ان کی سیوہ بھی کی ان کا علاج بھی کرایا ان کے دیکھ بال بھی کی ان کو بھومبے بھی لے گیا اور کوشش کی کہ ان کو میں جیتے جی سورک دکھاؤں لیکن پھر ہم بھاگی نہیں برل سکتے ہیں ایک جگہ جا کے معاملہ ایسا اٹھکا کہ میں رک گیا پیچھے اٹھ گیا مجھے لگا کہ نہیں میں بھاگی نہیں برل سکتا ہوں ان کے بھاگی میں نہیں ہے تو میں ان کو نہیں جیتے جی سورک دکھا سکتا ہوں خیر تو کہنے لگے کہ اس سے کہیں کہ ان کا سمان کرے اب جو میں لوگوں سے کہتا رہتا ہوں یہ وہاں سے کنفرم ہو گیا کہ پتا کا استان سورکہ ہے اور پتا کی وجہ سے ہماری existence ہے ہم اس پر پیدا ہوئے تو ان کے پانچھ ہوا کریں ان سے معافی مانگ کہ ان کو سمان دیں وہ جیسے بھی ہوں تو یہ نردیش بھی وہاں سے لکھی تروپ میں مجھے آیا تو اس طرح سے ایک ایک چیز جسے میرے جتنے لوگ مجھ سے کنیکٹیڈ تھے اس کا ذکر شاید پاسنگ ریفرنس میں نے پہلے کیا ہے جتنے لوگ مجھ سے کنیکٹیڈ تھے ان کے پاس اگر میرا کوئی رابطہ ہوتا تھا میں جاتا تھا یا فون آتا تھا تو اب یہ جیسے بیٹھے اوپر دیکھ رہے ہیں مطلب اس امیزنگ اس ایپسلیوٹلی امیزنگ اس انبیلیویبل کہ جسے اوپر سے ان کے سیٹلائٹ کیمرے لگے ہوئے ہیں اور ہماری ساری ایکٹیوٹی ریکارڈ ہو رہی ہے تو بلکل ایسے ہی ہے تو یہ جو میرے مطلب جو ہوا گھٹنا ہے تو انہوں نے لکھے سارا بھیج دیا اور گائیڈ کیا اور یہ بھی ہوتا ہے کہ سوچتا ہے تیسرا وہ ہے تو میں ان کا ستھان بنانا چاہتا تھا میں نے بڑی ایک میں نے ریفرنس دیا یہ ایک پاسنگ ریفرنس میں ذکر کیا تھا میں ان کا ستھان بنانا چاہتا تھا ایک ستھان وہ تو وہاں پہ بیٹھ کے ان سے باتیں ہوں تو اس کے بارے میں پوچھتا رہا تھا میں ایسے ڈالتا رہا تھا تو ایک ایک بات کا وہ ایسے جواب دیتے تھے کرم سے تو اس میں جواب تھا کہ نہیں میرا کوئی ستھان بنانے کی کوئی آفشکتہ نہیں ہے دوسرا کہ لیکنے کہ تو سوچ تو رہا ہے دیکھیں یہ کمال کی بات آ رہا ہے میں سوچ رہا تھا کہ جو ہمارا نگھاسن میں آشرم ہے اس میں جو انٹرنس اس کے پاس ان ایک جگہ میڈیٹیشن ہال ایک بنایا تھا تو میرے مند میں آیا کہ اگر ہم میڈیٹیشن کراتے ہیں تو اس میں گرو گرہن صاحب کا پرکاش کر دیں شبد چلتے رہیں گے دن میں اور جو ہمارے لوگ ستسنگی لوگوں میں جڑے اگر وہ آنا چاہتے ہیں جسے غریب لوگ ہیں تو ان کے پاس تو یہ ایم بی تری پلیئر بھی نہیں ہوتا وہاں بجلی بھی نہیں ہوتی ہے تو وہ یہاں کے شبد سن لیا کریں گھنٹہ دو گھنٹے اگر بیٹھنا چاہتے ہیں اور میں وہاں پہ گروہ صاحب کا پرکاش کر دوں گا اور سید پاٹھ کی لڑی چلا کرے یہ میں سوچ رہا تھا میرے دماغ میں یوج نہ چلی تھی کہ وہ 32 فٹ لمبا ہے اور چوڑائے اس کی کم ہے تو میں نے کہا چلو شروعات میں یہی سے کرتے ہیں تو وہاں گروہ صاحب کا پرکاش ہو جائے گا اور ایک گھنٹی سکھ رکھ لیں گے اور صبح آئے گا پاٹھ کرے گا شام کو آ کے سکھاسن کر دے کرے گا صبح آ کے پرکاش کر کے پاٹھ کر کے چلا جائے گا جب میں ہوا کروں تو ہم لوگ بھی سنا کریں گے اور پاٹھ کیا کریں گے تو جو دوسرے دیہاتی لوگ وہاں داؤن کے لوگ ہیں وہ جب جڑیں گے تو وہ بیٹھ کے ہوں پاٹھ سن لیا کریں گے جب گروہ صاحب کا پاٹھ رہا تو جو ریکارڈڈ اور بند ہو جائے کرے گا اور ادروائز ریکارڈڈ چلا کرے گا تو دوسرے لوگ وہ بھی سن کہ اپنا لاب لیں گے ایسا میرے مند میں بچار چل رہا تو کن لگے کہ میرا ستھان مت بنونا بیٹا ہاں جو تو سوچ رہا ہے کہ نگاسن والے آچنم میں گروہ صاحب کا پرکاش کیا جائے اتیتم وچار ہے ضرور کرنا اب دیکھئے یہ بات بھی کتنے اچھی ہے یہ کنفرم ہو گئی کہ اگر آپ کوئی میٹیشن ہال گردوارہ کوئی مندل بناتے ہیں اور وہاں پوجہ پاٹھ ہوتا ہے دھرم کرم ہوتا ہے تو یہ اتیتم ہے تو اگر کسی کے مند میں خیال ہے تو ضرور بنائیں اور کسی کے مند میں خیال ہے کہ ہم گروہ لیکن دیکھیں گروہ صاحب کو سروپ اگر آپ گھر پہ لے کے آئیں تو پھر اس کی مریادہ ہے آپ ایک بہت بڑی ہستی شہد شاہ کو اپنے گھر میں لے آئیں تو اس کی حاضری میں رہنا پڑے گا اور جیسے لوگوں کے گھر میں گروہ صاحب کا پرکاش ہے اور وہاں زیادہ لوگ جاتے نہیں ہیں وہاں جاتے نہیں ہیں اپنے کام میں مست رہتے ہیں گھر میں سے کوئی ایک آدھ سجن ہوتا ہے یا کوئی لیڈیز ہوتی ہیں وہ جا کے پرکاش کرتی ہیں سغاسن کرتی ہیں یا کچھ لوگوں نے گرندے سنگھ رکھے ہوئے ہیں لیکن خود تو وہاں جاتے نہیں وہاں جانا چاہیے وہاں جانا ہمارا فرض ہے حاضری بھرنا وہاں بیٹھ کے سننا معافی مانگنا پارٹھ کرنا یہ ان کی اور بھگت ہے اور بھوگ لگوانا جیسے میں کہہ چکا ہوں اسے برکت آتی ہے تو یہ بھی مجھے بتا دیا وہاں پہ ایک گیا پرساد ہیں وہ ہمارے بھی کیر ٹیکر بن گئے جو پہلا آدھی مجھے وہاں ملا تھا جس کو میں نے واہگریو کے نام سے جوڑا ایک ڈاکومنٹری ہماری منگل لینوں چینل پہ پڑھی ہوئی ہے ہری نام کے چمتکار اس میں پہلے کیس اس کا ہے اور ویسے انڈیوجل کلپس بھی انہیں ڈالے ہوئے ہیں تو وہ ایک دو اور کلپس بھی بیٹھا ہوا ساتھ میں اور اس نے کچھ لوگوں کو ٹھیک بھی کیا واہگریو کے جاب سے ہی اس کا میں کہیں سے کر چکا ہوں تو وہ آگاوی بہت ہے مطلب اتنی جلدبازی کرتا ہے وہ آدمی کہ جب وہ آیا تو میں نے اس سے کہا یار تو دھان رکھا کر اتنی سپیڈ نہیں پکڑتے سنگل اڈی کا آدمی ہے لیکن بہت سپیڈ ہے اس کی ہر کام میں جلدی کرتا ہے وہ اور کئی بار تو جلدبازی میں وہ کام غلط کر جاتا ہے تو انرجی ڈبل لگانی پڑتی اس کو جو غلط کرتی اب اس کو ٹھیک کرنے پر لگانے پڑتا تو میں اس کو سمجھا سمجھا کے حالانکہ وہ واہگریو کا جاب کرتا ہے اس کے دکھ دور ہو گئے غریبی دور ہو گئی کرز اتر گیا بیماریاں چلیں گھر کے کلے چلے گئے لوگ اس کی عزت کرنے لگے اس نے کچھ لوگوں کو ٹھیک کیا لوگ اس کتنے بھی انگو ہو جائیں منوشہ سیکھتا نہیں ہے اس کا سبحان ہی بدلتا ہے تو وہ سبحان ہی بدلتا ہے بہت حالانکہ یہ کرپا ہوئی اس پہ ہر وقت جبتا رہتا ہے تمام سنت بابا اس کو درشن دے کے جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ ترہا ہو بھاگ گئے تو صحیح جگہ پہنچ گیا اور چھوڑنا مت اپنی گرو کو اب وہ مجھے گرو کہتا ہے جبکہ میں اس کو اتنی بار ڈاڑ چکا ہوں کہ گرو ایشور ہے گرو گرن صاحب ہے گرو نانک ہے میں گرو نہیں ہوں میں ایک گائیڈ ہو سکتا ہوں بس وہ چوراہ پہ کھڑا ہوا سینل پہ سپاہی ٹرافک والا کہ چل پڑو تم روک جاؤ تم چل پڑو تم روک جاؤ بس جو چلا ہوا پہنچ جائے گا لیکن وہ وہاں ایک الگ سسٹم ایوپی میں لوگ نہیں مانتے ہیں تو وہ جلدبازی میں اکثر غلطیاں کرتا ہے نقصان کر دیتا ہے بہت نقصان کیا اس نے فائدہ بھی کیا نقصان بھی بہت کیا تو میں اس کو ڈانٹا رہتا تھا کہ تجھے میں ایک بات کتنی بار سمجھاؤں اور کس بھاشا میں سمجھاؤں کیا میں پشتے بولتا ہوں اور تو پھر وہی بے کوفی کرتا ہے تو اس سے پوچھ کیوں نہیں لیتا میں جب فون پہ اپلپ دوں تو اس طرح سے میں بھرک جاتا تھا اس کے اوپر اور وہ ساری سار ساری سار ایسے کرتا رہتا تھا وائی گروہ وائی گروہ وائی گروہ ایسے کرتا رہے گا تو اس کے لئے لکھے آیا کہ وہ جو تیرا سیوہ دار کبیر ہے ویسے اس کا نام یہ جن میں گیا پرسات ہے لیکن اس کا لکھے آیا کہ وہ جو تیرا سیوہ دار کبیر ہے یہ پچھلے جنوں میں یا کسی جنم میں انہوں نے بتایا کہ تیرے عشنان کے لئے پانی کا انتظام کیا کرتا تھا اس کا انچارج تھا یہ ہو سکتا ہے جب میں مہاراجہ تھا تب کیونکہ تب کنویں ہوتے تھے نل وغیرہ بھی نہیں ہوتے تھے تو کنویں سے پانی لے کے آتے تھے اور وہاں جو ان کے عشنان گھر تھے ان میں کچھ انتظامات اس وقت کے ہوں گے تو اس کا یہ انچارج تھا تو پانی کا سارا انتظام یہ کبیر کیا اس کا نام کبیر بتایا انہوں ہے تو تو اس میں بیٹا اتنا غصہ نہ ہوا کریں تو میں نے کہا ٹھیک ہے پرکو جی لیکن میں نے یہ حد کر لیتا ہے وہ مطلب انتہان لیتا ہے میری پیشنس کا تو یہاں ایک بات پھر نکلی کہ جو لوگ آپ کی اور بیٹ میں آتے ہیں ان کا پچھلا کنیکشن ہے آپ سے جیسا میں نے ادھیاتم کے چار سے دھانت اس میں کہا کہ یا تو وہ آپ کی مدد کر دیں آتے ہیں یا اب آپ کو کوئی سبق سکھانے آتے ہیں کسی مقصد سے آتے ہیں اکارن نہیں آتے ہیں تو اب یہ آدمی اگر میرے جیون میں آیا کیسے یہاں سے نکل گیا مجھے تو معلوم نہ کون آدمی ہے بمبئی پہنچ گیا بمبئی سے ہوتے ہوا آتے یہاں آ گیا میں وہاں پہ نغاسن میں جبکہ میں نے سوچا نہیں تھا اب وہاں مجھے جانا پڑا جو میرے حصے میں زمین آئی اس کے ویباد ہمارے بھائیوں نے کھڑے کر دیئے جبکہ سب کچھ کلیئر تھا پتہ نہیں کیا سب تو اس کے لئے مجھے پھر وہاں گھر بنانا پڑا اور ایسا بھی نہیں کہ مجھے لالج تھا کہ وہ پیسے زمین بیچ کے میں نے محل بنانا ہے نہیں پندان کرنا ہے ستسنگ کرنا ہے اور بڑے پیوانے پہ کرنا ہے غریب کوئی بہت غریب ہے اس کی بیٹے کی شادی کروا دیں گے یا بس لنگر لگا دیں گے یا ایسا کچھ جگہ بنا کے ستسنگ بھوان اس میں گروہ صاحب کا پرکاش کر کے سائز پاٹھوں کی لڑیاں چلا دیں گے خود پاٹھ کیا کریں گے وہاں لوگ آئیں لنگر چکیں عشور کا نام چپیں کچھ کمرے بنا دیں گے جو ابھیاس کرنے والے لوگوں آئے ابھیاس کریں ستسنگ کریں مطلب گوشالہ بنا دیں گے پرداشنہ بنا دیں گے اس طرح کی اس پیسے پیسے سے یوج نائک بڑی دیر سے ہیں لیکن نہیں ہو پا رہا ابھی تک نہیں ہو پایا چلو نہیں ہو پا تو جیسے ہو پا رہا اب ایسے ہی کر رہے ہیں تو اس سے یہ رشتہ تھا پچھلے جنگوں کا تب وہ مجھے ملوایا تو اس سے اس کو مجھ سے گائیڈ کروایا واہ گروہ شبد دیئے اس کو ایسے کر لینا اس کا کیا کلپ ہو گیا اب وہ نہیں چھوڑ رہا ہے تو پچھلا رشتہ تھا تو مجھے ملا اور انہوں نے گروہ پیتہ عمکارہ جی مہاراج نے وہ کنفرم کر دیا کہ اس سے تیرا یہ رشتہ تھا تو میرے یہ تمام جو کنفیشن تھے دوسرا جو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا رستہ لمبا ہے میں پرسند ہوں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ تو جیسے میں میں تو پگلائے رہتا تھا نا جیسے آدمی بورایا ہو بورا ہو جاتا ہے تو میں ایسے رہتا تھا تو اب وہ اس میں مجھے سمجھانے کا پریاز کرے تھے کہ تو اتنا بچلت مت ہوا کر اتنا میرے بارے مت مجھے یاد کیا کر اتنا مت سوچا کر میں دور ہوں لیکن بیٹا ایشور تیرے بہت نکٹ ہے ایشور کو یاد کیا کر اب تو چل پڑا ہے صحیح راہ پہ ہے تیرا مار درشمہ نے کر دیا ہے اس کو چھوڑنا مت لگے رہنا منزل دور ہے اب یہ منزل میرا شبد ہے ان کے شبد الگ تھے منزل دور ہے لیکن دیرے دیرے اگر تو چلا رہا تو پہنچ جائے گا یہی میں آپ لوگوں سے کہتا رہتا ہوں کہ لگے رہیے گا چھوڑیے گا مت چلتے چلاتے کچھ تو حاصل ہوگا کچھ تو پرگریشن ہوگا کچھ تو کھاتے میں آئے گا دیرے 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 لگے رہے تھک گئے بیٹھ گئے پیاس لگی کچھ پانی پی لیا پھر چل پڑے جیسے کہ آپ نے دیکھا کوئی بیمار آدمی بہت کمزور آدمی بزرگ آدمی دیرے دیرے چل چل کے اسپتال آتا ہے چلا نہیں جاتا اسے پھر کہیں رک جاتا بیچ میں بیٹھ جاتا ہے کہ دیوار کا سہارا لے کھڑا ہو جاتا ہے پھر چلتا ہے اکیلا ہے کچھ سہارا دینے والا بھی نہیں یہ جو راستہ ہے اس میں ہم سب اکیلے ہیں ایشور کا نام سب سے بڑا سہارا ہے جسے ہمیں استعمال کرنا نہیں آتا وہ سہارا لینا نہیں آتا ہے جل بازی اور عوشواس ایشور ہمیں ان کے نام کا سہارا ملے گا اگین کرم پرد اور بھاگے لیکن وہ ہمارے ساتھ میں ہیں ہم ہیں تو اکیلے ساتھ میں تو ایشور ہیں جب ہم آئے سنسار میں تب بھی اکیلے تھے گھر میں اکیلے تھے جب پیدا ہوئے ہم تو اس وقت لوگ ملے باہر اندر ہم اکیلے تھے اور جب مرے تو ہم اکیلے ہی گئے یاترہ ہماری اکیلے شروع ہو گئے یہ الگ بات ہے کچھ لوگ شمشان تک گئے وہ تو دیکھ اپنا تک دیکھ کو لے کے گئے مٹی لیکن گئے تو ہم اکیلے ہی اکیلے آئے اکیلے گئے اکیلے ہی بھوگنا ہے آگے جو بھوگنا ہوگا وہ بھی اکیلے بھوگنا ہوگا تو یہ غلط فہمیں اپنے من میں اپنے دماغ میں مت پا لیں کہ فلانا میرا سنگی ساتھی ہے کوئی سنگی ساتھی نہیں ہے تو وہ ایشور کا نام ہمارا سب سے بڑا سنگی ساتھی ہے سب سے بڑی سپورٹ ہے اس کی شرن میں جائیں شرن میں کیسے جانا جبنا ہے سننا ہے گانا ہے مافیا مانگنی ہے دھنواد کرنا ہے ناکرڑ کے مافی مانگنی ہے اس کی یاد میں رہنا ہے قبول کرنا ہے سویکار کرنا ہے سرنڈر کرنا ہے آتم سمرپڑ کرنا ہے اس کی رضا میں راضی رہنا ہے بس اب یہ تمام چیزیں اقدم نہیں ہوں گی دیر دیرے ہوں گی لیکن لگے رہیے گا بہت جنم لگے ہیں اب اگر بھکت رویداد جی مہاراج جیسی ہستی یہ کہے کہ بہت جنم بچھ رہے تھے مادہو یہ جنم تمہارے لے کے کئی جنم بھے کیٹ پتنگا کئی جنم گجمین کورنگا یہ مہا پرشوں نے پیچھے دیکھا جیسے گروپتاؤں کاراجی مہاراج دیکھ لیتے ہیں سب ایسے ہی یہ دیکھ لیتے تھے تب ان کو ایسا تب انہوں نے کلم بند کیا لکھا ہمارے لیے ہم مورکوں کے لیے لیکن ہمارے پاس تو نہ فرصت ہے اور ہم زیادہ عقل مند ہیں انٹیلیجنٹ ہیں ہم تو کنتو پرنتو کریں گے ہم تو سوال اٹھائیں گے اور پورا مطلب دماغ کے گھوڑے دولا کے سوال اٹھائیں گے ہم خود کو بھی جائیں گے اور تو سامنے والا اس کو بھی جانے کا پریانس کریں گے تو اس سے بچنا ہے یہ سمرپن کا راستہ ہے یہ شکایتوں کا اور سوالوں کا راستہ نہیں ہے یہ ترک و ترک کا راستہ نہیں ہے یہ آستہ کا وشواس کا راستہ ہے سمرپن کا راستہ ہے آتم سمرپن کا راستہ ہے تو ہوتا نہیں ہے پاپ کرم نہیں کرنے دیں گے میرے صد کرم آگئے نہ کام وہ ڈیٹیکٹیف سے دو کہ صد کرم آگئے نہ کام اس لیے صد کرم سے نہیں بھاگنا ہے کئی بار کہتے ہیں لوگ ہمارے پیسہ نہیں ہیں ہم پندان کیسے کریں تو شریر ہے نا کسی غریب کی مدد کرو کسی گھر پہنچاؤ کسی بوڑے کو اس کو بیٹھ کے اس کے کھانا بنا دو یا کھانا بنانے مدد کر دو یا اس کو سڑک پار کرا دو یا اس کے ساتھ باتیں کر لو اس کا دکھ سن لو اس کو پانی پلا دو کچھ اس کیسے اس کی ٹانگیں دبا دو جو بھی کر سکتے ہو شریر تو ہے نا کتنا کچھ عشور نام کو دیا ہوا ہے تو یہ صد کرم شروع کریں کسی کا دکھ بانٹ لو جو بھی مدد کر سکتے ہو جتنے ہی کر سکتے ہو کرو ساتھ میں عشور کا نام بس یہ سونے پہ سواگا ہے یہ ultimate ہے یہ کرتے رہیے اور نشت روپ سے میں لگاتار اس بات کو ریپیٹ کرتا ہوں اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ذات تر لوگ ہمارا اپیسوڈ کا انتظار کرتے رہتے ہیں اس کو سن تو لیا دیکھ لیا لیکن انسر نہیں کیا پھر تو کچھ حاصل نہ کیا پھر تو بس یہ ایک میکینکل ایکسرسائز ہو کے رہ جائے گا اس لیے اور اگر ہو نہیں پا رہا تو کوئی بات نہیں میں سائیکل کے اگزامپل بہت بار دے چکا ہوں کہ جب شروع میں ہم سائیکل چلانا سیکھتے ہیں کتنی بار گرتے ہیں کوئی بات نہیں ایک دن سنتونہ نہ جائے گا پھر ہاتھ چھوڑ کے بھی چلا ہوگے باتیں کرتے ہو بھی چلا ہوگے گروگے نہیں دھیان مالک میں رہے گا کام بھی کروگے جیسے ماں گھر میں کام کرتی ہے دھیان بچے میں رہتا ہے ایسے ہی دھیان اس مالک میں رہے گا کام کرتے رہو گے جہاں بھی جا رہے ہو بھیڑ میں ہو بس دھیان وہی ہے تو سنتونہ نہ جائے گا جگت آ جائے گی ٹیکنیک آ جائے گی ایک دم سے بہبیت ہوکے ہڑ بڑا آکے چھوڑ اے میرے بس کی بات نہیں بھائی میرا تو منین ٹکتا ہے میرے دماغ میں خیالات میں تو بیٹھا رہی تھا میرے تو شریف میں درد ہونے لگتا ہے بے چینی ہوتی ہے گھبرات ہوتی ہے کچھ پرابلم ہو سکتی ہے اوپری انس کا بھی علاج کا انتظام ہوں میں عیشور نے ویدیاں بنا دی کچھ لوگ میں نہیں فون پر ٹھیک کریں گے آپ کو ہو سکتا کچھ چھوٹی نوٹی پرابلم ہو تو آپ کو شانتی سے پارٹ کرنا آ جائے گا چیزیں ڈسٹرم کرتی ہوں گی آپ کو کچھ لوگوں نے لکھا ہے اگر ایسا ہے کہ پارٹ کرنے میں آپ کو بہت پریشانی ہوتی ہے بہت مصیبت پڑ جاتی ہے تکلیفی شروع ہو جاتی ہے ڈسٹرمی شروع ہو جاتی ہے جیون میں تو نشیط روپ سے کچھ گھر بڑ ہے تو جو میں نے گروپ بتایا ہے اچار ڈی گروپ ان کا نمبر ہم نے دیا ہوا ہے چار سو نمبے میں چار سو نمبے نمبر ویڈیو میں دیا ہوا ہے ان کو سمپر کریں میسج کریں ان کو فون نہ کریں میسج کرتے ہیں واتس اپ کے اوپر تو وہ آپ کو فون کر لیں گے آپ جب ان کو فرصت ملے گی بار بار بھی میسج ہی مت کریں ایک دو دن میں کر دیا کریں اور فون میس کال دے کے چھوڑ دیں وہ اپنی آپ آپ کو سمپر کریں گے جب انہیں ٹائم ملے گا تو اسی کلیر ہو جائے گا کہ اگر اوپر والا معاملہ کچھ اکر ہے تو کلیر جائے گا تو پھر آپ کا دھیان لگنے لگ جائے گا کہ چیزیں نہیں کچھ کیسز میں ایسا پھایا گیا ہے لیکن اس کو چھوڑیے مت کال کرے سو آج کر آج کرے سو پل میں پھرلے ہوئے گی بہر کرے گا کب آپ مرے جگ پھر لوں جب ہم مر گئے تو مر گئے تو پھرلے تب ہی ہو گئی تو ہم حساب کتاب لگاتے رہیں کہ کوئی بات دیئے کرلوں وہ کرلوں کرتے ہیں میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں نہیں شروع کریئے تھوڑا شروع کرلیجئے پندرہ منٹ سے شروع کرلیجئے دس پندرہ منٹ سے پھر دھیجئے اس کو بڑھائیئے جن کو بہت زیادہ بیچے نہیں ہیں وہ پانچ منٹ سے شروع کرلیں پانچ منٹ پانچ منٹ کر کے لگائیں بیچ میں گیپ لے لیں ٹھیک ہے تو کریں ضرور اس کے بنا چھٹکارہ نہیں ہے کیونکہ اگر ہم پی ایچ ڈ کرنی ہیں اور کورس کمبل سری ہے کہ ختم تو وہیں جا کے معاملہ ہوگا چھٹکارہ تو ملنا نہیں ہے یا تو بیچ میں ہم نہیں کریں گے تو چھٹکارہ مل جائے گا سکول سے ڈھاپ آؤٹ ہو جائیں گے نہیں ایسا نہیں ہے ہماری منزل آتما کی منزل پرماتما ہونا ہے اور بوند کی منزل سمندر ہونا ہے سمجھ جتنا مرضی لگے جب یہ کورس پورا کرنا ہی پڑے گا یہ شرکہ روپ ہونے ہی پڑے گا ہم اس کو پی اچھ نہیں مان لیتے ہیں جتنا پارٹ کر سکتے ہیں جتنا جب سکتے ہیں دھیرے دھیرے ایک ایک قدم کر کے لیں کوئی پکڑ کے سائیکل چلنا سکھاتا ہے دھیرے دھیرے کئی بار ٹکرا آ جاتے ہیں گر پڑتے ہیں لیکن پھر چھوٹ بھی آ جاتی ہے لیکن ہڑتے نہیں ہیں سیکھ کے چھوڑتے ہیں ایسی ہی اس کو چھوڑنا نہیں ہے سیکھ کے چھوڑنا جب سیکھ لیں گے تو اند بن جائے گا پھر تو آپ خود ہی نہیں چھوڑیں گے پھر تو آپ میری طرح راتوں کو بیٹھ بیٹھ کے لوگوں کو بتانے کا پریاس کریں گے جیسے بھی پہنے تین بجے ہوں گے رات کے صبح کے اب یہ سی ویڈیو کے بعد میں میں پارٹ کروں گا کیونکہ برہ مورت ہو گیا تین بج گیا اور پارٹ کرنے کے بعد میں پھر چار بجے قریب میں جا کے سوں گا تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ جتنے بھی اگزامبلز دے کے ادارن دے کے اپنے انبھو میرے ساتھ جو یہ ادبت اپربھاشت انبیلیویبل یہ جو میرے جیون کا دھیائے ہے میں شیئر کر رہا ہوں کیونکہ مجھے وہاں سے آگیا تھی کہ مار درشن کرنا بیٹا تو میں اپنی تچھ بدھی کے مطابق اپنے ٹوٹے پھوٹے طریقے سے پریاس کر رہا ہوں مطلب ست ہے یہ میری کنفیشن ہے کہ میں اس کو پڑھتا رہتا ہوں میں اس میں کھو جاتا ہوں اور میری کچھ سمجھے نہیں آتا ہے کہ میں اس کو کدھ سے شروع کروں یہ میں کیسے شروع کروں پھر عیشور سے ارداس کر کے گروہ پتہ اونکارہ مہارج سے گرناندی جی مہارا سے میں شروع کر دیتا ہوں اور پھر وہ اپنی آپ ہی ایک سور لگا دیتے ہیں اور اپنی آپ ہی ایک کیسے طریقہ سا بنا کے اور ایکسپلین کروا دیتے ہیں اور مؤمید کرتا ہوں کہ وہ آپ کو بھی روچک لگتا ہوگا آپ کو بھی بات پگر میں آ رہی ہوگی اور آپ کو بھی لاب ہو رہا ہوگا یہ بیسک مقصد ہے کہ آپ کو لاب ہونا چاہیے یہ یہاں انٹرٹینمنٹ والا معاملہ نہیں ہے یہ ٹائم پاس بھی نہیں ہے کہ چلو اور کچھ نہیں ہے تو بیٹھ کے بھائی یہاں گپے مارتے ہیں چینل چلا لیتے ہیں اور یوٹیوب سے اگر منٹائز کر دیا تو تھوڑے بہت کچھ ڈالر آ جائیں گے نہیں میں تو بھائی حصلی ڈالروں کے چکر میں ہوں میں تو وہ اس کے نام کی گنیاں کمانا چاہتا ہوں وہ جو امولک دھن ہے وہ سکھے کمانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے مادہم سے جو پورے برہمنٹ میں چلتے ہیں اس کے نام کے سکھے وہاں یہ ہماری کرنسی نہیں چلتی ہے یہ ویرتھ ہے اس کو کٹا کرنا بلکل ویرتھ ہے ہاں یہاں ضرورتیں وہ پوری کر دے گا آپ لگیے تو اس کے شرن میں جائیے تو آپ چھوڑیے تو اس پہ پیسے تو لوگ لے کے آپ کے پیچھے گھومیں گے ہاتھ جڑ جڑ کے دیں گے پاؤں پر بڑھ کے دیں گے لیکن ہم کو بشواس نہیں ہے تو میں جو گنیاں ہیں اس کے نام کی امولک ان کے چکر میں ہوں وہ کرنسی ارجت کرنا چاہتا ہوں کمانا چاہتا ہوں جو وہاں کام آئے اس کی درگاہ میں کام آئے اتنا امیر بننا چاہتا ہوں کہ وہ خطب ہی نہ ہو اتنا کما کے یہاں سے گئے اور یہ جو مرت لوگ ہے یہی ultimate جگہ ہے اس کے لیے یہاں آپ کما سکتے ہو وہ سنچت کرم ہم ساتھ میں لے کے جائیں گے آتما جائے گی نا تو جب وہاں کھلے پوٹلی ہماری وہاں تالیہ بجیں وہاں شابشیاں ملیں وہاں روشنیاں ہوں وہاں آتش باجی ہو پھر تو مزا ہے پھر تو جانا ہوا وہاں پھر تو آنا ہوا یہاں ورنہ کہے کہ آنا اور کہے کہ جانا بھائی جیسے نہ آئے جیسے آئے کوئی فرق نہیں پڑتا اندھیرے میں آئے اندھیرے میں جئے وہ اندھیرے میں چلے گئے تو یہ مقصد ہے کہ بھاٹ پکڑ میں آئے اور میں کئی بار ایک بار کہہ چکا ہوں پتہ نہیں کس اس کنٹیکسٹ میں نے کہا تھا کہ بھائی میں آپ کو کہیں سے اپنی شکل سے مرخ لگتا ہوں کہ کہیں ایسا لگتا ہے آپ کو کہ یہ مرخ آدمی ہے یا یہ منٹلی امبیلنزڈ ہے کہیں ایسا لگتا ہے آپ کو میں کیوں لگا رہتا ہوں یہی سمیں میں فلموں میں ویب سریز میں اور کمرشل وائسنگ میں لگا کے کافی پیسے کما سکتا ہوں ٹھیک ہے لیکن اس کا مات تو ہے پیسے کا لیکن بھائی یہ جو کمائی ہے یہ میں کبھی سمبھو ہوا تو آپ سے شیئر کروں گا کہ جو اس کے نام سے جڑ جاتا ہے جو اس کی بندگی کرنے لگتا ہے جو اس کے نام میں ڈوب جاتا ہے اس کی چاکری تو وہ خود آ کے کرنے لگتا ہے اگر آپ بابا ننسنگ جی کا جیون دیکھیں تو جب ان کا کام مالک نے آ کے کیا تو پھر انہیں چھوڑ دیا سب کہ آج کے بعد کام نہیں کروں گا اسی کا کام کروں گا جس نے یہاں آ کے میرا کام کیا ہے ایک بابا جی تھے برحم گیانی ان کا بھی فوج سے آئے تھے تو وہ بھی دھیان میں رہتے تھے کرپاں تھی پچھلی کمائی تھی اور جب ان کی جگہ آ کے عشور کام کر گیا کوئی ڈیلیگیشن آنے والا تھا اور ان کو شاباشی ملی تو وہ حیران ہوگے کہ میں تو غیر حاضر تھا کیونکہ میں تو دھیان میں بیٹھا رہا تو مجھے پتہ نہیں چلتا تھا تو یہاں تو اس کا مطلب عشور ہی آ کے میرے جگہ پہ کام کر گیا وہ سارے جتنے کام تھے جو ان کو ویلکم کرنا جو بھی دیکھ بال کرنی تھی سب کر دی اور ان کے سینئر آفیسر ان سے بہت خوش تھے تو اس دن ریزائن کر کے چلے آئے کہ اب اس کے بعد مجھے نوکری نہیں کرنی ہے اب تو اس کی نوکری کرنی ہے جس نے میرا کام کیا کہ میری غیر موجودکی میں تو یہ پرمان ہے کئی بار یہ ان کا بھاگ یہ ہوتا ہے مہا پرش تھے ان کی کمائیاں تھی پچھلی کمائیاں تھی تو پھر ایسا ہوا اور اس کمائی کی وجہ سے ایسا عقیدہ تھا پورے جیون میں اور ایسے لوگوں کو عام دور پر جیون میں لوگ نکمبہ ہی سمجھتے ہیں پریوار کے لوگ رشتے دار روسی پڑوسی یا ان کے کلیز ان کو نکمبہ ہی سمجھتے ہیں اور ان کو بھی پرواہ نہیں ہوتی ہے کیونکہ ان کو تو بات سمجھ میں آ چکی ہوتی ہے کہ وہ کی چکر میں ہے کیونکہ جب اس کو وہ لشکارہ پڑتا ہے بھئی جب آپ کو عشق ہو جائے تو آپ پرواہ کرتے ہیں دیوانے ہو جاتے ہیں تو دیوانے کو تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے بس یہ کی دھنکی ہوتی ہے اور دیوانگی بھی کس کی دھنکی بھی کس کی عشق بھی کس سے عشق بھی کس سے بھائی محبت بھی کس سے ہاں ہاں اور وہ دھنکی بھی کس کی تو پھر کیا لینا ہے سنسار سے کیوں پروا کریں گے وہ لوگ سنسار کی یا کیوں ان کو پروا ہوگی ان کو تو ہوتا کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہے سنسار میرے بارے میں کیا سوچتا ہے اس کی تو ان کو پروا ہی نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس سے اوپر اٹھ جاتے ہیں بہت اوپر بس یہ بات اگر پکڑ میں آ جائے کہ آپ کو کہاں پہنچنا ہے کہاں جانا ہے بس پھر تو کیا کہنا ہے پھر تو جلوہ ہی جلوہ ہے تو میں اس طرح سے یہ دونوں تینوں چیزوں کو ملا کے جو انشور مجھے سجھاتے ہیں جو انشور کے دربار سے پربو جی کی مادیم سے مجھے لکھت روپ میں نردیش آئے میرا جیوان اس سے کیسے بدلا کیسے میں دھن نہ ہوا کیسے میرا کائے کلپ ہو گیا وہ اور جو ابھی مجھے بجھواتے ہیں وہ میرے مادم مجھے بنا کے آپ تک بجھواتے ہیں ان کا انصار کرنے کا پریاز کی جائے گا ٹھیک ہے کرم خراب ہیں سب کے جسا میں نے کہا تھا کہ میرے جیوان میں بھی اگر آپ مطلب ایسا تھوڑی ہے کہ میرے اوپر مجھے لکھت روپ میں آ گیا اور میری سیدھی بات ہو گئی اور میری بات سننے لگیا ماننے لگیا اور میں میرے اوپر کرپا کر کے یا شروعات دے کے مجھے بلوانے لگیا مجھے اپنا چاکر رکھ لیا اس نے سوادار بنا لیا میری یہ ڈیوٹی لگا دی تو مافلاتون ہو گیا میری ساری پرابلمز ختم ہو گئی پرابلمز تو ہیں میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ بھائی شطرو ہو گئے دے مقدمے بھائی مقدمہ نقلی مقدمے فرضی مقدمے لیکن میرے لئے تو مصیبت ہے میں دور رہتا ہوں میرا اپنا ایک سٹیٹس ہے میں کیسے لڑوں گا وہ تو وہی رہتے ہیں تو وہ دوشت بھائی جس کی مدد اب یہ ایک قود آئے گا نا آپ کو آپ کو تکلیف ہوگی نا اندر جس کی میں نے ہر طرح سے مدد کی جس کی کیس تین سو ساتھ سے نکلوایا اس سے نکلوایا اس سے کہا اسے دکیٹی پڑ گئی اس کے گھر کے دروازے اس کے دکانے یعنی سب کچھ پیسے دے کرزے اتار اس کے بچوں کی فیس یعنی سب کچھ دے اس کے وکیلوں کو پیسے دیے اور وہ آدمی میرا شطرو بن جائے میرے خلاف مقدمے کرتا گھومیں چنوٹیاں دے تو مجھے تو بربلایا ہونا چاہیے نا یہ میں ایکزامپل اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ میں سکشم بھی ہوں میرے پاس آدھن بھی ہیں میں سمپند بھی ہوں اور میں کمزور نہیں ہوں کسی معاملے میں وہ مجھے جب بھیجا تھا باپو نے میں نے شیئر کیا تھا کہ اس ورسے کے انہیں پوچھا سب سے ادھا پیار کس کو کرتا ہوں اس کو جو بدلہ لینے کی طاقت تو رکھتا ہوں اگر پھر بھی ماف کر دے بس وہاں کھڑے ہیں کہ سو بار ماف کیا باپو اگر میں تیرا سب سے پریہ ہو سکتا ہوں تو سو بار ماف کیا تو کشت ہیں جیسے نورملی لوگوں کو ہوتا ہے کہ بھائی مہینے کے کتنی انکم ہے انکم ہونی چاہیے اتنی لاکھ انکم ہے نوکر جا کر سیوہ دار مدد کرنا ڈومیسٹک ہیلپ یہ سب ہونا چاہیے اس کا میں ایک اپیسو ڈال چکا ہوں تو یہ سب پرابلمز ہوتے ہوئے بھی آنند میں ہوں بیفکری میں ہوں بس یہ ہے کہ پرابلمز تو رہیں گی لیکن پرابلمز محسوس نہیں ہوں گی پرابلمز کی اگزیسٹنس پرابلم کا وجود ختم ہو جائے گا ایک تو تھا نا کبیرداجی کا بھاری مار کبیر کی جو منسوندیوں اتار نون اگزیسٹنٹ ہو جاتا ہے آدمی جہاں اپنے من سے اتار دیا لیکن یہاں جواب اس کی شرن میں چلے گئے بھئی ایک ایزامپل دوں گا کہ مان لیجیے آپ امیر آدمی آپ پر دو چار مرسلیز گاڑیاں ہیں تو اگر آپ آٹو میں بھی ٹریول کریں گے تو وہ سٹائل ہوگا کہاں دیکھتے ہیں بھئی یہ آٹو میں کیسے ٹریول کیا جاتا ہے سٹائل ہوگا وہ لیکن جس کے پاس نہیں ہے جو بڑی مشکل سے اپنی عزت بچانے کے چکر میں دکھاوا کرتا ہے وہ شرمندہ ہوگا کہ لوگ کیا کہیں گے میں آٹو میں بیٹھا جا رہا ہوں بس یہ فرق ہے جب آپ نے اس سے لیالی جب آپ اس کے ہو گئے اور وہ آپ کا ہو گیا بھید مٹ گئے انند بن گیا اور اس نے آپ کو یقین بلا دیا یعنی پرمان دے دیئے اور آپ کو اس پر پورا وشواس ہے اور وہ اس پوری سرشتی کا پوری قائنات کا رچنے والا رچنہار ہے اور پالن کرتا ہے صاحبِ برہمند کو جب اس کا ہاتھ آپ کے سر پہ آ گیا اس کی درشتی آپ پہ پڑ گئی تو پھر آپ کس کی پروا کریں گے دکھ کشت کلیش کیسے آپ کو پریشان کر سکتے ہیں ہاں اگر آپ دکھاوا کریں گے اندر آپ کے مند میں کہیں دکھ دکی ہے بھے ہے ڈر ہے اوشواس ہے چاہے وہ 0.01% ہو تو ہم سوری بات نہیں بنے گی پھر آند نہیں بنے گا تو کیونکہ ادھات میں اشور کے بربار میں وہ 100% ہی مانا جاتا ہے اگر آپ کا 99.9% ہے تو وہ نہیں مانا جائے گا اوشواس یہ چنوتی ہے تو آپ کر کے دیکھیں یہ ساری بات ہیں ultimately وہیں لاتی ہیں کہ اشور ہے مجھے اتنے سارے پرمان ملے لیکن وہاں وہ دنیا الگ ہے ہم اس آنکھ سے دیکھنا چاہتے ہیں وہ سکتا ہے کسی کے بھاگ میں ہو تو اس کو اس آنکھ سے بھی درشن دے دیں ورنہ وہ دوسری آنکھ ہے وہ آپ کا تیسرا نیتر ہے اس سے آپ کو درشن ہوں گے اگر آپ کو ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں تو آپ یہ سمجھنے کے مان لیجئے وہ درشن ہوں نے پی اچھنی پہ منزل پہ جا کے تو اب ابھی سے کیوں لگے ہوئے ہیں بھائی یہ وہ دیڑھ بند چھوڑیے بس کرم کریے جپیے سنیے سیوا کریے معافی مانگیے دھنواد کریے ناکرار کے معافی مانگیے جتنے صد کرم کر سکتے ہو کرتے رہیے وہ تائے کرے گا ہم تیسری میں ہے چوتھی میں پانچ میں بی اے کر لیے ہرسک ہنڈری میں ہے ایم اے کر لیے جب دسم دوار کھل گیا جب الہام ہو گیا ریلاجیشن او ایٹرنٹی ہو گئی تو سمجھ لیجئے پی اچھ ڈی کر لی پہنچ گئے وہ تو اپنی آپ پتہ چل جائے گا وہ تو وہاں پرشوں کا فرمان ہے کہ اگر کسی کو برم گیان ہو گیا تو وہ گپت رہنا بھی چاہے تو چھپ نہیں پائے گا یہ جتنے برم گیانی ہوں ہیں سنسار میں اس وقت کون سا سیٹلائٹ تھا ٹیلویجن تھا اخبار تھے سوشل میڈیا تھا کچھ بھی نہیں تھا لیکن پوری دنیا میں مشہور ہو گئے آپ نہیں چھپ سکتے ہیں تو اس لیے میری پرارتھنا ہے کہ دکھ دکی ادھر بن جو اب وشواس اس کو چھوڑیے اس سے ہم نے کیا حاصل کی اب تک کچھ نہیں اب وشواس کی طرف بڑھئے آکھیں میچ کی اب ہم چلی تھاکور پہہار جب ہم شرن پربو کی آئی راق پربو پویں مار اب تری شرن میں آگے ہیں رکھ لے یا مار دے ٹھیک ہے ٹیپے دوارے آگ بس گر پڑنا ہے وہاں ڈھے پڑنا ہے جب یہ ہونے لگ جائے گا یہ ہوگا سننے سے جپنے سے سننے سے جپنے سے یہ شروعات ہے یہ ٹیکنیک ہے گرنال دیو جی مہاراج کی میں ہمیشہ کہتا ہوں بس اس کے بعد پھر سوان سوانس کے ساتھ میں سمن کریے اس کے بعد میں شب سورت کا سمیل ہونے لگ جائے گا بار بار کہتا ہوں میں جو نئے آئے لوگ ہیں ان کے لئے بھی جی میں کوئی کمپن نہیں ہوگا وائپریشن نہیں ہوگی بس شب سورت چل رہا ہے اس کے بعد آگے کی جو وستہ ہیں اپنی آپ ملنے لگ جائے گی یہ نام یہ جو جپا ہے یہ سنا ہے یہی آپ کی باہ پکڑ لے گا شبد روپ میں ہی شور ہے آپ اس سے جڑے ہوئے ہیں بس وہ باہ پکڑ لے گا اور آپ کو اڑان بھروا دے گا پھر کیا کہنا ہے پھر تو ہر گن کا ہاتھیں کہانا جائے جیسے گونگے کی مٹھی آئی پھر بتا نہیں پاؤگے اور اگر کسی کو احسان ہوا ہو تو ضرور یہاں شیئر کیا کریں جیسے کچھ لوگ کر رہے ہیں میں ان کا آبھاری ہوں رنی ہوں اس سے مجھے اور حوصلہ ملتا ہے عمت ملتی ہے اور میں اور اتشاہ کے ساتھ میں بیٹھ جاتا ہوں آکھے ریکارڈنگ کرنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت دھنیواد اشور ہم سب کا بھلا کرے نمسکار جائے ہند جائے بھارت تن گرو نانک تن گرو نانک تن گرو نانک تنگرو نانک تن رنکار تن رنکار تن رنکار تن رنکار منگل دھلون چینل ایک ایسا چینل جو آپ کا جیون بدل سکتا ہے جیسے اب تک بہتوں کا جیون بدل چکا ہے منگل دھلون چینل منگل دھلون چینل